سلام علیکم ڈیئر شوئنس ڈیئر شوئنس آج ہمارا انکم ٹیکس آردینس کا لیکچر نمبر نائنٹین ہے اور اس میں میں آپ لوگوں کو دو چیزیں جانب وہ کور کروانگو ٹھیک ہے پہلا ہے ٹیکس کریڈٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر ٹیکس کریڈٹ ہے کیا چیز ٹھیک ہے اور پھر میں آپ کو کور کروانگو دوسرا جو ہمارا پارٹ ہوگا وہ ہوگا سیکشن ایک سیٹ جو کہ چھے ٹیبل دونیشن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں کیا ہوگا یہ دونوں چیزیں ٹاپکس ہے یہ میں with examples آپ لوگوں کے ساتھ جانب وہ discuss کروں گا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آخر تک جانب وہ دیکھیں کہ آپ کے لئے بہت بینیفیشن ہونے والی ہے dear students ہم ہم پڑھیں گے charitable donation section 16 کو ٹھیک ہے تو اس کو start کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ tax credit ہوتا کیا چاہیے ٹھیک ہے جو conceptually آپ کو جانب پور جانب کلیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں نے definition کی کیا کہ کیا ہے is an incentive or benefit given to the taxpayer that is allowed the taxpayer to subtract the amount from tax liability اس کا purpose کے benefit can it reduces tax liability ٹھیک ہے اب اس definition کو جانب ہم ایک example کی تروں جانب وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو جانب اچھی طرح جانب وہ سمجھ آجے گے ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ ایک support ہم نے جانب ایک فرضی طور پر جانب میں نے ایک کمینی کا income statement میں نے وہ بنایا ہے ٹھیک ہے sales ہے revenue ہے ہمارے پاس ایک لاکھ روپے ہے ہم support کرتے ہیں پرمیس میں کہا کہ یہ اس میں سے cds کیا ہے یہ جو direct expenses ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے منس کر دیا ہم support کر دیں گے یہ پانچ ہزار روپے ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس gross profit کتنا آ جائے گا ڈیفائی تا ہو جانب ہمارے پاس کیا ہو جائے گا وہ آ جائے گا ٹھیک ہے جب ہم sale میں سے direct expenses منس کرتے ہیں تو پیچھے جو رہے جاتے ہیں وہ gross profit profit gross profit رہے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کہتے ہیں gross profit میں سے جب ہم indirect expenses منس کرتے ہیں یہ سارے کیا ہے اس کے اس کے علاوہ اور بھی چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے پاکستانون ہوئے Sempre پہر کیا جائے گا کے رہے جو 90000 روپے رہے جائے تو اب یہ 90000 روپے یہ ارننگ بھی چھک میں зовی آ جاتا ہے ٹیک appel ہم کہیں گے تیچسیپل , یہ وہ انکم ہونا ہے جس کے اوپر وہ ٹیکس نے لگ لها ہو حد ہے ٹھیک ہے اس کو کہیں اس کا ہم کہیں گے کہیں گے یہ ٹیکسیبل انکم ہے ٹھیک ہے اور آپ پاکستان میں کتنا ہے انتیس پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو کتنا ہے ٹیکس کس کی اوپر لگتا ہے وہ ٹیکسیبل انکم کی اوپر لگتا ہے ٹھیک ہے لیارہ ٹوئنٹی نائن پرسنٹ کو ملپلائی کرو نائنٹی تالن کے ساتھ تو ہمارے پاس جو فگر آئے گی وہ کتنے آئے گی چبیس ہزار ایک سالمی hissے zrobić ہے یہ ٹیک ہی وہ مونٹ ہے جو کہ ہم نے گورمنٹ کو پے کرنا ہے جس کو ہو جانتا وہ اس کو پیی بل بھی کہا جاتے ہیں وہ آمنے گورمنٹ کو پے آفس کرنا ہوتا ہے ٹیک ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے یہاں پر جو نا جو charitable donation ہے یہ section 61 سے لے کر charitable donation یہ آگے جا کے جو 65G تک ہے tax credit for specified industrial entity اگر ہم یہ activities کرتے ہیں تو ہمیں کیا ہوگا tax credits کیا ہوگا ہمیں ملے گا اب ہم suppose کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم suppose کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یہ ساو روپے کا ساو روپے کا ہم نے کہا کہ کوئی donation کیا کیا اس کو کوئی پے کر دیا ساو روپے کا ہم نے donation کر دیا تو اب کیا ہوگا ہم جو tax liability ہمارے کتنے بانے چھبیس ہزار ایک روپے ہم نے گورنمنٹ کو دینا تھا لیکن چونکہ ہم نے کہا کہ یہ donation کر دیا ساو روپے کی تو ساو روپے ہم کیا کریں گے اس میں سے minus کر دیں گے tax liability میں سے تو پیچھے پر ہمارے پر tax liability کتنے بچ جائے گی وہ چھبیس ہزار روپے رہ جائے گی ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہوا یہ جو ساو روپے ہم نے کیا کہ یہ minus کیا نا یہ ہمارے پر کیا کو tax credit کہلائے گا یہ ہمارے پر کیا ایک benefit ہے incent کیوں ہیں کیوں کہ ہم نے کیا کہ یہ charitable donation کر دیا میں نے آپ کو بتایا کہ 61 سے لیکے 65G تک جتنے بھی چیزیں آپ کو دیں ہیں ٹھیک ہے اگر ہم وہ کریں گے ٹھیک ہے اس کی اوپر ہم نے کہا ہمیں tax credit ملے گا ٹھیک ہے یعنی ہمیں ایک قسم کا benefit جانب وہ ملے گا ٹھیک ہے لہٰذا ہمارے پاس پہلے tax liability کتنی تھی چبیس ہزار ایک سو ہم نے government کو pay کر رہا تھا لیکن ہم نے کیا کیا ہمارے پاس کیا ہوا ہم نے donation پی کیا ٹھیک ہے تو ہمیں کیا یہ amount کہہ کر چبیس ہزار سا ہمارا tax liability reduce ہوگی کم ہوگی کس پہ آگئی چبیس ہزار روپے پہ آگئی یعنی ہم نے کیا چبیس ہزار روپے گوریون کو tax کی عمد میں pay کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا اس کا فائدہ کیا ہوا ہمارے پاس کیا ہوا tax liability ہوگی ہمارا کیا benefit ہوگی چبیس ہزار ایک سا سے کم ہوگی چبیس ہزار روپے پہ آگئی ہے ٹھیک ہے ڈیر سنی یہ definition میں آپ کو سمجھائی کیا ہے it is a tax benefit given to tax pay that allow the tax pay to subtract amount of tax liability ھیک تو یہ کیا ہوا دیکھو یہ سا tax credit ہے یہ ہمارے پاس benefit ہے جس کی حوال سے کیا ہمارے پاس کیا tax liability کیا ہوگی میرے پاس کیا ہوگی چبیس ہزار ایک سوک سے کم ہوگی چبیس ہزار روپے پہ میرے پاس آگئی ہمارے گورنمنٹ کو چبیس ہزار کی مات ٹی سوکر روپے کرنا ہے مجھے امید آپ کو جانے concept clear ہو چکا ہوگا پرہم جانب section 61 کی طرف جانب آتے ہے میں نے آپ کو بتا دی tax credit card person shall be entitled to a tax credit in respect of any some paid or any property given by the person in the donation ٹھیک ہے یہ سب اس نے کیا ABC اور آگے D دی ہے یہ option اس میں کیا آپ option دی ہیں کہ آپ ان کو کیا کریں گے donation دیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ tax credit کیا ہوگا وہ ملے گا ٹھیک ہے اچھا آپ اس کو میں نے highlight کیا آپ کیا سکتے ہیں donation جو آپ pay کریں گے یا تو کسی property کی دے سکتے ہیں یا کش بھی pay کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے اس کو جانب یاد رکھ رکھ ہے donation کس طرح میں pay سکتے ہیں یا تو کس cash میں کر سکتے ہیں sum pay کس cash میں بھی کر سکتے ہیں نمبر ایک یا کو جانب property جانب کی مد سکتے ان کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے دونوں کو یاد رکھتے دونوں دون صورت میں donation دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ کون کون institution ہے جس کو donation دے تو tax credit ملے گا any board of education or any university in Pakistan اگر پاکستان میں کوئی university ہے وہ federal اور پرنشل government سے institution ہو سکتی ہے hospital ہو گئے relief fund کا مطلب ہے مساکت جیسے کوئی زلزل آگئے کوئی قدرت آفات آگیا تو ایک relief fund قائم کر دیا جس کی جو بھی contribution کرتا ہے relief fund میں سے تو جانا آگی اس پر خرش کیا جاتا ہے زلزل پر جانا قدرت آفات جس وکٹم ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو donation دیتے تو tax credit ملے گا relief fund hospital education institution any non-profit organization कि non-profit organization کو donation دیتے ہیں تو tax credit ملے گا پھر وہ کہتے ہیں ki entities organization of funds mentioned 13 income tax oun organization interest given ہے اگر آپ donation دیتے ہیں تو tax credit کیا ملے گا ٹھیک ہے پھر ہم mtqs کے liya سے important چیز ہیں اس کی طرف میں آجاتا ہوں ٹھیک ہے جس کو میں highlight b کیا ہو ہے اس کو آپ سمجھ گا ٹھیک charitable donation جانا وہ کون کون جانا وہ کر سکتا ہے یہ کوئی individual بھی ہو سکتا ہے charitable donation وہ بھی کر سکتا ہے aop association of person کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک association of person بھی کہتے ہے اور کوئی company بھی charitable donation کر سکتا ہے اب دیش شن وہ یہ کہتا ہے کہ اگر individual or association of person کی کر سکتا ہے وہ اپنے taxable income کا زیادہ سے زیادہ maximum جانا وہ charitable donation کر سکتا اسے زیادہ نہیں کر سکتا اب company کے لئے 20% rate بتا رہے ہیں 20% کی فارم میں تو کہتا ہے کہ اگر company charitable donation کریں گے تو آپ نے taxable income کا 20% کیا ہوگا maximum کیا گا وہ 20% charitable donation کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں ویسے example ڈاغرام جانے اس کے اگرام کامنی کی example دے ٹھیک ہے مثال کے کامنی کی جانب taxable income ہے ٹھیک ہے چیز ہوتی ہے بتا چکا اگر income statement میں taxable income کیا ہے مثال کے تو وہ کیا ہے ہم لیتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کیا 20,000 روپیہ ہے ٹھیک ہے جی اب دیس چون اب میں نے بتایا کہ وہ taxable income اگر کم نہیں ہے تو taxable income 20% donation کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں کہ اس کے ساتھ multiply کر دیکھ ہے taxable income ہے تو پھر کتنا بنے گا ڈیس کو کلکولیٹ کیجئے گا یہ کیا بنے گا 00 سے کٹ گیا ٹھیک ہے تو پیچھے کیا گیا 0000 ٹھیک ہے تو چار ہزار روپیہ وہ رہ گیا ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو کم نہیں ہے وہ اپنے taxable income کا صرف 4000 روپیہ کیا ہوگا وہ charitable donation جو نا وہ کر سکتا ہے یہ maximum amount ہے ٹھیک ہے اسے زیادہ نہیں کر سکتا اسے کم ہو سکتا ہے ٹھیک ایس کو آپ نے یاد جو نا ورک میں ویسے example آپ کو دی ہے اسی طرح جو individual ایو پی ہے وہ اپنے taxable income کا 30 person جانب وہ actually table donation میں کر سکتا ہے ٹھیک ہے قیمت میں دے سکتا ہے اب یہ تو ہوگی دونر کیسے ہوگی پھر ہم نیچے آجاتے ہیں اگر کیا کر سکتا ہے associate by donor class b of class b of component c وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی associate کو donation کرتا ہے ٹھیک ہے individual or association or person کیا کرتا ہے کسی associate کو charitable donation کرتا ہے تو پھر اُتھ صورت میں کیا ہوگا ڈیر شویر سا ڈیر شویر وہ کیا ہوگا اُتھ صورت میں کیا ہوگا individual or association of کرتا ہے اس کو اپنی یاد رکھنا ہے associate کو 15% کر سکتا ہے charitable donation کا اور کیا آگے کیا لکھا ہو ہے c کا لکھا ہوگا ہے company یہ دونوں کی بات کریں associate company کا بھی ہو سکتا ہے اور individual association of person کا بھی associate ہو سکتا ہے ٹھیک تو کم نہیں کیا ہے 10% taxable income تو اس صورت میں کیا ہوگا کوئی associate کو کیا کرے گا charitable donation کرے گا تو کم نہیں کیا کرے گا وہ maximum کیا ہوگا 10% کیا ہوگا اپنے taxable income کا donation کر سکتا ہے ٹھیک اگر اپنے جنب یاد رکھنا یہ ریشو کون سے اگر جنب وہ آ سکتے ہیں کہ کم کی taxable income یہ ہے ٹھیک ہے تو کتنا آپ کتنا جنب donation کر سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنے سب taxable income کے ساتھ یہ amount multiply کرنے جو amount آئے گا تو آپ اس کو بتا دیں گے کہ maximum amount یہ کر سکتا ہے اور یہ سارے percentage جنب account under clause a of component c of sub section to only if it was paid by cross check drawn on a bank اس کو سمجھ نا ہے کہ اگر آپ کو cross check کر سکتے ہیں کسی کو donation کی مد میں پیسہ پیمن کرتے ہیں cash ادا کرتے ہیں cash cross check پیمن کرتے تو آپ کیا ہوگا اس صورت میں کیا ہوگا آپ tax credit کیا ہوگا push donation کی مد میں آپ tax credit claim کر سکتے ہیں اگر آپ directly cash payment کرتے ہیں تو آپ tax credit نہیں ملے گا you will not get this tax credit اب cross check method کیا ہوتا ہے میں سمجھ دوں مسا کے تو میں چک لے کی بینک میں پریزین کرے گا اور بینک کہہ کرے اس کا جو بینک میں اکاؤنٹ اس میں کیا گا وہ amount transfer کی جائے گی اور جب اس کی bank میں amount transfer ہوگی نا اس کے بعد میں اس کو پی کیا تھا اپنی bank اکاؤنٹ سے وہ ایک لاکھ روپیہ کہہ سکتے ہیں وہ نکال سکتا ہے تو یہ payment کیا ہوتی ہے وہ cross چیک ہوتی یعنی آپ کو direct cash نہیں ملتی بلکہ کیا ہوتا آپ کی bank account میں cash transfer ہو جاتی ہے اور پھر bank account میں transfer ہونے کے بعد کیا ہو سکتا ہے bank count سے نکال سکتے ہیں اس کو کہا جاتا payment نہیں ملے گا اور یہ concept کیا سمجھا دیا ہے اگر کو لائک ضرور کی دی گا اور اس میں ضرور آپ کیجئے کوئی پوچھ سکتے ہیں اور ہم مزید رکھیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ